ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے حیدرباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ایمیل سی ریاضر حسن آفندی اور یوت لیڈر یا صرفات بھی اس موقع پر موجود تھے ریاستی حج کمیٹی کا نوہ تربیتی کیمپ سویرہ فنکشن ہال یوسیف گڑے میں منقضوا جس سے شہر کو علماء اکرام نے خطاب کیا اور منہ سیگھ حج پر روشنی ڈالی صدر حج کمیٹی مسئلہ خان نے صدارت کی ایگزیوکٹو آفیسر بی شفیر اللہ نے آزمین حج کے لیے کہہ جانے والی انتظامہ سے واقف کروایا ایگزیوکٹو آفیسر عرفان شریف نے ناتش شریف پیچ کی اس کیمپ میں حج کمیٹی کی طرف سے جانے والے آزمین کے علاوہ پرائیویٹ ٹو راپرٹرس کے ذریعے جانے والے آزمین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی علاقے فضل کرم سے اب تک کے ٹریننگ کیمپوں میں یہ نائنٹھ ٹریننگ کیمپ جو آج جیوسف گڑا سویرہ فنکشنل میں ہمارے ممبر شفیلہ صاحب کے طرف سے رکھا گیا ہے یہ مقامی کارپیٹر بھی ہے آپ کو اور ہمارے کمیٹی کے ممبر بھی ہے جس میں اکانس کر ہمارے آیویٹ صاحبی ممبر ہے اور ہمارے فن سب جو اسٹیویوٹ صاحب انہوں کی طاقوں سے کہ ہم ہمیشہ نمبر ون پیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بار بھی ہمارا ٹریننگ کیمپ نمبر رہنے چکا ہے کیونکہ تقریباً حاجیں جو سیڈی کے حاجیں ہیں ان کی سولت کے لیے اور ان کو آرکات سکھانے کے لیے جیتے ہیں ان میں دین کو بلاتے ہیں انہوں سے کیا جاتا ہے ہم ہماری کمیٹی کے جانب سے جتنا ایڈمیسٹریشن کے تحت جو جو ان کو کہہ جاتا ہے جی نیروزسٹک ان کو کیسا رہنا ہے کیا کیا لگے جانا ہے کیا کہ ان کو سولت گورنمنٹ کے طرف سے دی جاتی ہے وہ چیز بتانے کے لیے ہماری کمیٹی ہوتی ہے ہمارا سٹاپ ہوتا ہے لیٰذا میں آپ کو کہ آپ کی چینل کے جانب سے اور ایک چیز کا میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں خاص کر جتنے لوگ آپ لوگ پیٹیوز کے درمانے جو پرائیویٹ ٹرائیویل ایجنٹس کے درو جانا چاہ رہے ہیں ان سے برابر لکھا بڑے کر جائیے اور یہ لکھا دیجئے یہ دوہزار انیس کے حج کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں دوہزار انیس کے آپ حج کے پیسے درائیں کرتے کے لیے لکھا دیجئے کیونکہ لازٹ یر بھی ہمارے پاس کوئی ایجنٹس ہے جو کہ دو کورو پی لی کے چلے گئے تھے حاجیوں کو تقلیق دیئے تھے کہ اس کے در پیپر جب پولیس والے انکوری کرے تو پیپر میں یہ لکھا رہے تھا کہ یہ سال کا حج تھا دوہزار رکھنا رکھا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے لوگ پیڈیوز سے جا رہے ہیں لکھا لیجئے اور ویسینیشن انشاءال داتلا اندرہ تاریخ سے پہلے جناب محمد علی صاحب کی حاج سے جو ہماری ہومنشہ رہے ہیں مجید ٹیک نام پلنے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آج حج سمینار منخد ہوا جس میں ریاست کے آزمین حج کی بڑی تعداد شریک تھی صدر انتظامی کمیٹی مونیر الدین مختار نے بتایا کہ دارال علم حیدراباد کے مفتی جمال الدین نے فضائل و مناسق حج پر تفصیلی روشنہ لی مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے سفر حجاز اور صدر ملکی سلمہ دکھن مولانا خبال پاشا خادری شتاری نے زیارت مدینہ و عداب مدینہ کے عنوان پر سہر حاصل تخریر کی مرحبت اللہ برکاتہو ہر سال کی طرح اس سال بھی مزید ٹیک نام پلنے کی کمیٹی نے حج سمینار کو مخرر کیا اور یہ مرکزی سمینار ہے چونکہ اس میں ہر عالم کو ایک عنوان دیا جاتا ہے اس حساب سے وہ بولیں گے جس طرح مفتی جمال الدین صاحب جو صدر مفتی دارلو مہدرباد ہیں انہوں نے حج کے فضائل و برکات کے مخاطب کیا اور جعفت پاشا صاحب انہوں نے ان جرنل حج کے بارے میں عوام کے سامنے رکھا اور اس کے بعد میں خود احرام باننے کا طریقہ اور کن کن چیزوں سے سفر میں اتیاد کرنا چاہیے اس کی تفصیل بیان کی اور مفتی زیادن صاحب نے عمرہ اور حج کے پانچ دن اور زیارت مدینہ وہ جو ہے بیان کیے ہیں اور مولانا خبر پاشا شداری صاحب محتمت صدر مجلس علماء دکن نے عداب مدینہ اور حضور کی شان میں بیان کیا اور ان کی دعا پر اس جلسے کا اختتامہ بل میں آیا اس جلسے میں خصیل تعداد میں خواتین اور جو ہے عاظمین حج نے شرکت کی اور کمیٹی کے دیگر عراقین غازی صاحب اثر صاحب ملال صاحب یہ لوگوں نے تمام انتظامات میں حصہ لیا اور مسجد کے جو امام و خطیب حسیل آسیم نقشبندی صاحب انہوں نے خیرت اقلاب پاک سے جلسے کا آغاز کیا اور محمد جاوید اور شفیق خادری صاحب نے بارگاہ رسالت امام نادشریف پیش فرمائے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائیب نائن فائی فور ٹاپ آندھر پردیش حکومت کی جانب سے ویابیلیٹی گیپ فنڈنگ مائدہ کی تجید نہ ہونے پر ویجیوارڈا سنگاپور کے درمیان فلائٹ سرویس منسوک کر دی گئی انڈیگو ایلینس نے ایس زمن میں آندھر پردیش ایرپورٹ ڈیولپمنٹ اثاریٹی کو کام کو اس کی تلہ دے دی ہے انڈیگو ایلینس نے 30 جون کی مائدے کی مہلت ختم ہونے پر بوکنگ بھی بند کر دی ہے ویجیوارڈا ایرپورٹ کے ڈیریکٹرم مدوسو دن راؤ نے سنگاپور فلائٹس کی منسوکی کی توصیق کی ہے مغربی بنگال میں ہوا کے دبوں میں کمی کے بعد تلنگانہ میں آئندہ پانچ دن کا دوران متصل بارش کی پیششیاسی کی گئی ہے موقع میں میٹرالوجیکل کے سینئر حدیدار راجہ راؤ کے مطابق خیدراباد میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران زبردست بارش کا امکان ہے راجیدنگر کے ٹیرس رکنے سنبھلی پرکاش گھر نے آج اپنے ہلخے کے کئی علاقوں میں پارٹی کے رکنے سادی کی مہم چلائی انہوں نے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سیداد میں ٹیرس میں شامل ہونے کا مشورہ دیا سیرپور کاغندگر میں ایک حجوم نے خاتون فارسٹ رینج آفیسر ٹی انیتا پر لاتشوں سے حملہ کر دیا بتا جاتا ہے کہ ٹیرس کرکنے سنبھلی کونیرو کوپنہ کے بھائی کونیرو کرشنہ راؤ نے حملہوروں کی خیادت کی جو زلہ پریشد آصف آباد کے نافسد نشین بھی ہیں مقام زرائع کے مطابق مقام جنگلات کو حضر دار خبائلی کسانوں کی زمین کو سرکاری تحبیم میں لینے کے بعد ٹریکٹر کے ذریعے صافائی کر رہے تھے وہاں موجود بیسی زائد پولیس والے خاموش تماشائی بنے رہے اور جب انیتا نیچے گر پڑی تو ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی انیتا کو بادیعظام سرکاری دواخنے میں شریک کروایا گیا سپریٹنٹ پولیس ملالڈی نے بھی تلاہ ملنے کے بعد مخام واخعہ کا معینہ کیا اور زخمی انیتا کی یادت کی انہوں نے کہا کہ پولیس نے اشراع کے خلاف ایک مخدمہ درچ کر لیا ہے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اسی طرح ڈیویجنل فارسٹ آفیسر راجہ رامنا ریڈی نے بتایا کہ سرکاری دردار پر حملہ اور فرائض میں رکاوٹ سے متعلق ایک باخاہدہ شکایت پولیس سے کر دی گئی ہے سی آر پی ایف سازون کے ڈائریکٹر جنرل پولیس راجش پرتاب سنگھ چونتیس سالہ خدمات کے بعد کل وظیفے پر سب اگدوش ہو گئے ان کے اعزاد میں پورا سر ویدائی پریڈ بھی منقض ہوئی اسپیکٹر جنرل یمار نائک جوبلی ہیس کے آئی جی ایمین نائک ڈی آئی جی ایمیس شخاوت کمانڈنڈ امر سنگھ دوسرے دوزاروں اور ان کے رکانے خاندان بھی اس موقع پر موجود تھے میکسی آئی جی میں نے لگوک دس وقت دا ہے اور مجھے یہ کرنے میں کتری سندھی نہیں ہیں اس کو بہت سے جوان اور آگزر فریمہنت اور لگن سے کام کر اس اوثر پر میں ان کے پریوار کے جو رویس کے ساتھ ساتھ میں یہی اسے اپیچھا کروں گا جس طرف سے دیش کی آنطرک دکھاتو وہ ابھی تک بنائے رکھیں اسی جو سو خروض کے ساتھ آگے بھی اپنی کام کو انجام دیں اسی دیش کی ایتتہ اور انجتہ بنی دیں سی ایر بی اف کا جوان جو اپنا جان جوکی میں رکھے دیش کی رکھشہ کے لیے کرتا ہے اس کی ایو میں آپ کا کچھ ووٹس جو سی ایر بی اف جوائن کرنے کلکسی کے بعد ہر جوان جان جاتا ہے کہ اگر اسے جان دینے کی جنورت پڑی تو اس میں بہت کچھ جائے گئے اور اس سمدھ میں آپ سی ایر بی اف کا اتحاد ساتھ دیشیں تو یہ بہت سی دو رو سالی سیاس کا چاہے چائنا وار ہو چاہے پاکستان سے لڑائی ہو انٹرنل سیکیورٹی ہو پنجاب کا تنگوہ تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ سی ایر بی اف کے جوان رہے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنے پرانوں کی بازی دینے میں پوری کسی جہت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج سی ایر بی اف کا نام اس نے کرو سلیا جاتا ہے اور سی ایر بی اف کے جوان دیش کی اتنمتہ اور اتتا کو بنایا رکھنے کے لئے اپنا اپنی جان نیوشاور کرنے کے لئے امیسا تیار آنے والے پیڑی یہ دیش سب اوپر اور جب دیش بچا رہے گا تو بچے دوسرے کون منو یوک کے ساتھ اپنے تن من سے اپنا من لگا کر اپنے کام چاہے جو بھی کام ہوں اس کو اگر آپ انجام دیں گے تو یقیند اچھی یہ دیش آگے تو بڑھے گا جی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ بھی سمجھت ہوں گے سر سی ارکی اور پیرمیٹری پورسے جنے پیزنٹی سی ارکی تستان کتنا ہے اور کتنا آگے آپ لوگ بڑھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں آگے بڑھنے کے ہمیشہ گنجائش کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ ماؤں ٹیوریسٹ پیوریٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم نچوچیوں کو بھی یہ کرنے کی مجھے اس لئے یہ صحیح ہے کہ CIPF نے آج جو کرتپ پالن میں بلیدان کا جو ایک معافتن رکھا ہے وہ جلدی پانا مشکل ہے لیکن اپنے کام میں ہمیشہ گنجائش بنی رہے تھے اس لئے میری یہی اپکشہ رہے گی کہ جو کام آج ہو کر رہے ہیں اس کو اور بہتر دیکھ سے کریں اور تاکہ کہ کہ کہیں کوئی آدمی کوئی چیز انگلی نہ اٹھا سکے اور خود ان کو آدم سنتو تو ہوگی ہم نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کی ایک امیٹ شاہب ڈیسی آر پی اپ کا اور اسٹیٹ پولیس کا چولی دامن کا ساتھ کیونکہ سی آر پی اپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے 2004 میں کی انٹرنل سیکیورٹی مینٹین کرنا آنترک سرکشہ مینٹین کرنا اور لگ بھگ وہ ہی جو دائی تو ہوتا ہے پولیس کا کی وہ اس پردیس میں لائن آرڈر مینٹین کرے اور لائن آرڈر تب ہی مینٹین ہو سکتا ہے جب لوگ سرکشی تھے سرکشہ کی پھاؤنا تو اس چیز کو کرنے کے لیے سی آر پی اپ اسٹیٹ پولیس کے یوگدان کے روح میں آتی ہے سی آر پی اپ ایسا نہیں ہے کہ کہیں چلی گئے اور خود کرنے لے سی آر پی اپ ہر جگہ سٹیٹ پولیس کے ساتھ مل کر دیش کی ایتہ اور اپنٹہ کو بنایا رکھتی ہے لا این آرڈر کی سمسیہ میں یوگدان دیتی ہے سر نکسلیزم کے اوپر آپ کا مطلب کتنا دائیت کو رہتی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ سرکشی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھیں نکسلیزم آپ سب لوگ خود ہی دیکھ رہے ہوگے دیرے 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 کر کے کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا جو موہ ہے اس سے بھنگ ہو رہا ہے وہ ایک الگ طرح کی بیچار دھارہ ہے جس میں جو انپڑ لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ بینا مات کے پھنس جاتے ہیں لیکن جب پھنس جاتے ہیں تب ان کا موہ بھنگ ہوتا ہے تو اس دسا میں دیرے دیرے سی آر پی اپ اسٹیٹ پولیس کے ساتھ مل کے لوگوں کے ایڈگیٹ بھی کر رہی ہے اور جہاں پر وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہاں ان کا موٹر جواب بھی دیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے پچھلے آپ کئی سالوں میں دیکھیں گے کہ دیرے دیرے کر کے ان کے نکسلیزم میں کمی آئی ہے ان کو ہتھیاروں کی سپلائی کم ہوئی ہے ان میں بھرتی کم ہوئی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لڑائی اگر ختم ہو گئی یا کل صبح یا دو ساتھ بین سال میں ختم ہو جائے گی یہ تھوڑا مسکل ہے اس لیے کہ ایک بیچار دھارہ کی لڑائی ہے جب تک آپ اپنی بیچار دھارہ سے سب کو نیک کرنیش کر لیں گے تب تک تو تھوڑی بہت لڑائی شکریہ وزید تکرہ محمد بحمد علی نے آج مشہور درگاہ حضرات یوسیفرین کے آہتے میں نئے تعمیر شدہ تحارت خانوں اور وزو خانے کا افتتہ کیا اس سے خبال انہوں نے مزار پا چادر گل بھی چڑھائی ان کے ہمراہ وکبورٹ کے صدر نشین محمد سلیم ڈیپٹی میر بابا فسید دین سابق صدر نشین سیٹوین انہیت علی باخری اور ٹی آر ایس کے دیگر خائدین بھی موجود تھے پولیس نے نحمد علی کے آمد کے پیشے نظر نام پلی میں واقع درگاہ اور اس کے اطراف وقناف کے علاقےوں کو پولیس چھونی میں تطبیل کر دیا تھا ہمارے وکبورٹ کے چیزمین صاحب سلیم صاحب ہم سب ملکر یہاں پر آج پولیس چالے گئے یہ درگاہ سلی بھی سے دائری نہ آتے اس کے لئے خاص طرح سے بس چلے کریلیٹ اور پاتلوں سے بھی یہ فرم سنکچن کی گئے مجھے پاس چلے گئے اپنے انڈیپینڈلیس 1948 کے بعد شاید پائلی مرتبہ 21 لائے درگاں کی دوئیس پر جب گئے گئے ہمارے انڈیپل سلیم صاحب بہت ایک سپرش کے درگاہوں کا بہت احتراب حٹتے ہیں خاص سے اس درگاں سے ہمارے ادرباب وہاں خاص طارق گئے اور یہاں پر جو بھی آخر ملکہ بچے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے انڈیپل سلیم صاحب بھی طلح کبورٹ میں مندف مانگیئو درگانہ ہمیں صدار اور طلح کبورٹ تیزی سلطر درگانہ پر خاص طور سے لیانکہ ہمام صاحب میں ایک ہلیمہ حت خادریہ انٹرنیشل فانڈیشن کے صدر مولانا سید احمد الحسینی سعید خادری نے ملک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں پر کیا جانے والے منظم حملہ پر گہری تشبیش کا ازار کیا اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ جو خبریں اقبالات اور ٹی وی کے ذریعے آ رہی ہیں وہ دل کو دہلہ دینے والی ہیں مسلمانوں پر مظالم میں اچانک اضافہ ایک سوچی سمجھی شادش کا حصہ ہو سکتی ہے تاکہ مسلمانوں میں در اور خوف پیدا کیا جائے ملانا سعید خادری نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے واقعات کی رکتام کے لیے بیانہ سے نکل کر عملی اقدامات کرے اور اشراعر کے خلاف سکت کاروائی کی جائے انہوں نے سپریم کرٹ سے بھی اپیل کی کہ وہ ان واقعات کا آسکود نوٹ لیتے ہوئے اس پر کاروائی کرے اس موقع پر سید حسین پاشا المعروف سید پاشا بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں جس طرح سے ماہور بن رہا ہے اور ایک خانون کے جو دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں اور جس طرح سے مظلوم اور معصوم لوگوں پر ظلم اور عطیہ چار کیا جا رہا ہے یہ بڑے ہی خراب بات ہو رہی ہے اور اس کا سدباب کرنا بے انتہا ظلمی ہے اور یہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے اور ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کریں اور جس طرح مسلمانوں کو مام لینچنگ کے ذریعے جو ان کو موت کے گھاڑ اتارا جا رہا ہے یہ بے بے انتہا خابل مضمت ہے اور یہ ہمارے ہندوستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے ساری دنیا میں ہم ایسے ممالک کی فیرس میں شمار ہو رہے ہیں جہاں پر کوئی خانون کا راج نہیں ہے ڈکٹیٹر شپ میں بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ آج ہماری جمہوری نظام میں ہندوستان میں ہو رہا ہے میں پر زور اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ وہ سو موٹو اس کو لے اور ہندوستان کی حکومت سے جواب طلب کرے کہ وہ ہندوستانی شہریوں کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اور اسی طرح تمام چیف فینسٹرز اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور خانون کی راج کو خائم کرے اور جس طرح سے تبریز انساری نامی نوجوان کو پیٹا گیا اور اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور کوئی علاج نہیں کرایا گیا تو یہ تو انسانیت کی یعنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس طرح سے تو ایک کوئی بلکل غیر محضب ملک کا ہم جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ رہتے ہیں میں پھر سے ایک پرزور اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ وہ سو موٹو اس کیس کو لیں اور حکومت ہند اور محکم داخلہ سے اس کا جواب طلب کریں اور ہندوستان کے تمام شہری جو کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو ان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ حکومت اگر ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دینا چاہیے السلام علیکم مسلمانوں سے میں مسئل یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف مجھو رہے اور تمام اپنے عزیز و خارب کی وہ خود حفاظت کریں اور فی الوقت حالات اتنے خراب ہیں کہ ایسے حالات میں آپ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ اکیلے ایسے مقامات پر بھی مجھائیے جہاں پر ان شر پسندوں سے خطرہ ہے آپ خود اپنا خیال رکھئے اور آپ اپنے ساتھ میں جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ پورا خیال اپنا رکھ کر جائیں ریاستی وزیر اینیمل ہاتھ پنڈی ٹی سینما سیادوں نے بوجہ گھٹا میں حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے ڈبل پیٹروم مکانات کی تعمیر کے کاموں کا مہنہ کیا اور عزیزار پزور دیا کہ وہ اسے جلس جلس مکامل کرے اس موقع پر اپنی تخریم میں انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کو رہنے کے لیے مفت گھر فرام کرنے کے وعدے کی پابند ہے اتوار کے باوجود وہ اور سرکاری اتدار اس کام کا مہنہ کر رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت ترخیتی کاموں کو ربعہ ملانے کے لیے کافی سنجیدہ ہے نام پلی اسمبلی علقے کے بوجہ گھٹے میں تقریباً پانسو ڈبل مکانات تعمیر کے جا رہے ہیں اس دورے میں زنرل کمیشنر مشرف فاروقی اور دوسرے اتدار بھی ان کے ہمراہ تھے کوڑنگل کے ٹیارس رکنے سنبلی پی نیرندر اڈی نے آج کوزگی کا دورہ کیا اور ایک جائزہ جلاس سے خطاب کیا بعد دیزہ انہوں نے مختلف کالیونوں میں عوام سے ملاقات کیا اور مارکٹ یارٹ کا معنیہ کیا انہوں نے بتا کہ کوزگی میں پندرہ کورڈ اوپے مالیت کے ترخیتی کام جاری ہیں انہوں نے پوتی ریڈی پلی میں پارک کی تعمیر کا جائزہ لیا اور وہاں خریب میں خبرستان سے کورا کرکٹ ہٹانے کی تحسددار کو ہدایت دی کوزگی مسجد کے پاس لائٹنگ کے ناخص انتظام پر انہوں نے اسسسٹنٹ انجنئر کی سرجنش بھی کی ان کے زورے میں بندیا کے کمیشنر اور دوسرے اتدار بھی ہمراہ تھے جنرلیسٹ اسوشیشن آف تلنگانہ نے چیپ میٹر کے چندے شکراؤں سے اپیل کی کہ وہ گوشتہ سال لسینے کے موقع پر صحافیوں کو رہائشی پلائٹ الارٹ کرنے کے وعدے کو پورا کرے اسسوسیشن کا شدر ڈی لکش بک کانت نے ایک بیان میں بتایا کہ دوزہ چودہ کے انتخابات کے موقع پر بھی چیپ میٹر نے صحیفہ نگاروں کو دو سو مربع بگس کے پلائٹ الارٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پانچ سال کے بعد بھی یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا ریاستی وزیر سماجی بھلائی کے عشور نے اپوزیشن پر لزام آیت کیا کہ وہ سیکریٹڈ اور اسمبلی کی نئی امارت کی تعمیر پر غیر ضروری واویلہ مچا رہی ہے کریم نگر میں ایک کور دسلاک روپے کے مسارف سے تعمیر کے جانے والے گریجن بھون کا سنگیان پنیاد رکھنے کے بعد اکباری نمائندوں سے باتشت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں امارتیں تعمیر ہونے کے بعد ایک شاکار ہوں گی انہوں نے کہا کہ شیپ میٹر کے چندشکراؤں کہ ہر فیصلے کی مخالفت کرنا اپوزیشن کا بطیرہ بن گیا ہے نیزلہ کے خیام پر بھی ایسا ہی ہنگامہ کھڑا کیا گا تھا لیکن آج اس کے بہتر نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں ظلہ نظر نقص میں صفافیت پیدا ہوئی اور انتظامیاں عمام سے خریب ہوا ہے کیشور نے کہا کہ ریاست حکومت سماج کے تمام طبقات کی ترقیق کے لیے کام کر رہی ہے اور حیدر آباد میں خبائلیوں کے لیے ایک بنجارہ بہون تعمیر کیا جا رہا ہے خگٹ پلی علمہ بڑھنے میں ایک کمسی لڑکی کے اسمہ دریزی کے واقعے کے بعد مقام عوام نے پرزور استجاج کیا اور خاتھی کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کی پولیس جگتگری گھٹا نے حالات کی نضاقت کو محسوس کرتے ہوئے خاتھی کی زبردست تلاش شروع کر دی اور پھر بلاخر اسے گرفتار کر لیا بتا جاتا کہ چالیس سالہ مہی پال اڈی نے اس لڑکی کو شاکلیٹ جنالے کے بہانے بلایا اور پھر اس کے ساتھ مو کالا کیا آگے کی تقیقات جاری ہیں اب ایون ٹاؤنشپ چیویلہ اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج ایلیکٹریسٹی فٹ پاٹ بی ٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر حیدراباد کونٹیکٹ 7799603838 دیر گئے ایک دل خراچ حادثے میں 14 سال آشکس محمد تازوددین برسرے مواقع ہو گیا میڈیا سے واپستہ تازوددین کل رات بنجاراہید سے واپیس ہو رہے تھے که ایک تیز رفتار کار نے پیچھے سے ٹکڑ دے دی اس کے نتیجے میں وہ فلائی اوور سے اچھل کر نیچے کی روڈ پا گھر پڑے پلیس پنجا گھٹا نے خدمات حج کرتے ہوئے ترخیقات کا آغاز کر دیا ہے ریاستی وزبیت اخلا محمد محمد علی نے پرانے شہر کے سرکردہ پارٹی لیڈر راشت شریف کو TRS کی رکنیت کا فارم حوالے کیا واضح رہے کہ راشت شریف پارلیمانی الگے ادراباد سے TRS کی ٹکٹ پر مقابلہ کر چکے ہیں اس مقے پہ چھائر مینہ کے ناکام محمد وار سلاہ الدین لودھی اور دوسرے بھی موجود تھے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون انیس سو اٹالیس میں سکوط ہیدراباد سے چند دن خبل نظام دکھن نواب عثمان علی خان نے ایک میلین پاؤنڈ نہیں بلکہ ساڑھے تین میلین پاؤنڈ ہیدراباد سے لندن اور کراشی کو منتقل کیا تھا لیکن لیکن برطانوی پارلیمنٹ کی باہ پر لندن کی ایک بینگ نے ایک میلین پاؤنڈ کی رقم کو منجمیت کر دیا تھا اور اس رقم کا مخدم آپ برطانیہ کی عدالت میں زیر تصفیہ ہیں خدیم دستاویزات کے مطابق نظام کے فائنانسک منسٹر اور لندن میں ان کی ایجنٹ جنرل نواب مہین نواب جنگ نے یہ رقم منتقل کی تھی جس پر پاکستان اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے سوڈان کے دارو لکمت خرطوم میں حکومنان جنرلوں کے خلاف عوام کے غم و غستے کے طور پر منظم کردام میلین مارچ کے پیش نظر فوج کو تعیونات کر دیا گیا ہے تین جن کے بعد سے خرطوم میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جبکہ فوج نے احتجاجیوں کو کچل نے فیرنگ کر دی تھی جس میں 63 افراد ہلاک ہو گئے ہزاروں مظاہرین 6 اپریل سے آرمی ہیڈکارٹرز کا مہاصرہ کیے ہوئے اسی طرح ایٹوپیا اور آفریقہ نینی نے احتجاجیوں اور جنرلوں کے مابین صلاح کرانے کی مسائی شروع کر دی ہے بی جے پی کے دوسری بار احتدار میں آنے کے بعد ایک پہلی مرتبہ وزیراعظم نرندر مودی نے من کی بات پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ ہم اختدار پر نہیں آیا لوگوں نے مجھے لائیا ہے اور میں عوام کا شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور سب سے بڑا چیلنگ اور یہ سنگین مسئلہ پانی کی خلط ہے جس سے نمٹنے کے لئے حکومت ضروری اقدامات کرے گی بھلے میں ہوں شبد شاید میرے ہیں آواز میری ہے لیکن کتھا آپ کی ہے پرشارت آپ کا ہے پراکرم آپ کا ہے میں تو صرف میرے شبد میری وانی کا اپیوگ کرتا تھا اور اس کے کارن میں اس کارکم کو نہیں آپ کو مس کر رہا تھا ایک خالی پن محسوس کر رہا تھا ایک بار تو من کر گیا تھا کہ چناؤ سماپ تو ہوتے ہی ترنت ہی آپ کے بیچ چلاوں لیکن پھر لگا نہیں وہ سنڈے والا کرم بنا رہنا چاہیے لیکن اس سنڈے نے بہت انتجار کروایا خیر آخر موقع مل ہی گیا ہے ایک پاریبارک محول میں من کی بات چھوٹی چھوٹی ہلکی پھولکی سماج جیون میں جو بڑھلاو کا کارن بنتی ہے ایک پرکار سے اس کا یہ سلسلہ ایک نئے سپیریٹ کو جنم دیتا ہوا اور ایک پرکار سے نیو انڈیا کے سپیریٹ کو سامرث دیتا ہوا یہ سلسلہ آگے بڑھے کئی سارے سندیش پچھلے کچھ مہینوں میں آئے ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ وہ من کی بات کو میس کر رہا ہے جب میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میں اپنا پن محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری سوہ سے سمسٹری کی یاترہ ہے یہ میری اہم سے ویم کی یاترہ ہے میرے لیے آپ کے ساتھ میرا یہ ماؤن سومواد ایک پرکار سے میری سپیریچل یاترہ کی انبھوتی کا بھی آنس تھا کئی لوگوں نے مجھے چناو کی آپا دھاپی میں میں کھیدارنات کیوں چلا گیا بہت سارے سوال پوچھے ہیں آپ کا حق ہے وزیر دفاع راجناہ سنگھ اپنی وزارت کی ذمہ داری سمالنے کے بعد کل رات مشرقی بحری کمان کے معنی کے لیے بھی شاکہ پڑنم پہنچے ہندوستانی بحریہ کے سربلا کرمبیر سنگھ وائس ایڈمیرر اطل کمار جین اور دوسرے دوزاروں نے ان کا خرمقدم کیا راجناہ سنگھ بحری بیڑوں اور شپ کا معنی کریں گے اور دہلی کے واپسی سے خبر ہندوستانی فوج اور بحریہ کے جوانوں سے خطاب بھی کریں گے ہپال کی سیشن کورٹ نے بی جے پی کرکنے سبلیا آکاش وریہ کو زمانت پر رہا کر دیا آکاش وریہ کو چار دن خبر بلدی عدداروں کی پٹائی کی الزہ میں گرفتار کیا گیا تھا اور مقام میں مجیسٹیٹ نے انہیں گیارہ جولائی تک عدالتی تیویل میں بھیج دیا تھا آکاش وریہ کیا بیٹ سے میلسپل آفیسر دھرمندر سنگھ کی پٹائی کا منظر پوری دنیا میں زبردست وریل ہوا تھا اور اس کی ملک بھر میں شدید مضمت کی جا رہی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان ساتھ میں دور کی باشیت اہم مرلے میں داخل ہو گئی ہے خطر میں موجود امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیصداد نے یہ بات بتائی انہیں کہا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی بیس ہزار افواج کی خیریت کے ساتھ واپسی کو یقین بنانے کے لیے سنجیدہ ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی موسیقی موسیقی